لڑائی اب آمنے سامنے ہوگی آخری راؤنڈ شروع ہو گیا اینکر پرسن منصور علی خان نے تحلقہ مچا دیا اینکر پرسن منصور علی خان کے مطابق سب نظر آ رہا ہے کہ ہم بڑے پھڑے کی جانب جا رہے ہیں لائف پروسیڈنگ کے دوران ہی سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی کہ حالات اچھے نہیں اب تو کھلے آم لگ رہا ہے کہ لڑائی بڑھ چکی ہے چیف جسس کی ریٹارمنٹ ہو پائے گی یا نہیں لیکن پاکستان میں کسی بڑی ریٹارمنٹ سے پہلے بڑے دھماکے ہوتے ہیں منصور علی خان کے مطابق سپریم کورٹ کے تفصیلی فیستے کے بعد الیکشن کمیشن اب بھی کنفیوین کا شکار ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے اب جو تفصیلی فیستہ آیا ہے اس نے الیکشن ایکٹ کو بھی لپیٹ دیا ہے منصور علی خان نے کہا کہ نون لیگ کی جانب سے آٹھ ججز کی خلاف ایک ٹویٹ کیا گیا ہے اور آٹھ ججز پر حلف سے انحراف کرنے اور تحریک انصاف کو فیور دینے کا الزام آیت کیا ہے مسلم لیگ نون اس سے پہلے بھی پاناما بینچ میں شامل ججز پر بھی اسی طرح سے چڑھائی کر چکی ہے دوسری طرف جسس منصور علی شاہ نے ایک خط لکھا ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بیٹھنے سے معذرت کر لی ہے کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا چیف جسس کسی اور کو بٹھا دیں گے اب ججز براہ راست گتھم گتھا ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز جب آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسی رائے رکھ رہے ہیں تو ادارے کی ساکھ کہاں جائے گی منصور علی خان نے دوہزار چوبیس کے الیکشن سے متعلق یورپی یونین کے نمائندوں سے گفتگو کی انہوں نے انکشاف کیا کہ یورپی یونین کے نمائندوں کو بھی پاکستان کے الیکشن پر تحفظات کا اظہار کیا یورپی یونین الیکشن سے متعلق ریپورٹ پاکستان کو دے چکا ہے منظر عام پر نہیں آئی